بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس اچھا بھئی وہ سٹوڈنٹس جو ماشاءاللہ کالیجز میں تو پہنچ گئے ہیں لیکن ان کے میٹرک کے پیپر رہ گئے تھے اور ریزلٹ چکے بعد میں آیا تھا اور اب آپ کو معلوم ہے کالیج میں ایڈمیشن جو ہے نائنھ کے بیسز پہ ملتا ہے نائنھ کے ریزلٹ کے بیسز پہ لیکن ایڈمیشن کے بعد جو ہے جب ریزلٹ آیا تو کئی بچے جو ہیں وہ پیپرز ان کے رہ گئے تھے تو اس کے بارے میں یہ جو ہے ڈیٹ شیٹ ان کی آگئی ہے جو سپلیمنٹری ان کے پیپر ہیں اس کے لیے یہ جو ہے ڈیٹ شیٹ آگئی ہے اور ان کا جو پہلا پیپر ہے وہ چھے تاریخ کو ہے چھے سے لے کر یہ پوری ڈیٹ دی ہوئی ہے چھے تاریخ کو پہلا پیپر ہے ان کا اسلامیات کا ٹھیک ہے اور ٹائمنگ وہی صبح کی ہے ساڑھے نو سے ساڑھے بارہ کی اس کے بعد سیکنڈ پیپر سیون کو ہے فیزکس کا سیکنڈ یعنی ٹین کلاس کا اور آرٹس کا بھی اسی میں دیا ہوا ہے جیسے کمرشل جیگرافیا وغیرہ ہو گیا کسی کا جرنل گروپ کا تو اس کا یہ ہے پھر آرٹس کو پیپر جو ہے وہ ہے اردو نورمل ٹھیک ہے اردو نورمل ہے اس کے بعد نو کو پیپر ہے ان کا بھئی میتھمیٹکس کا نو سے بارہ بجے اچھا جو جرنل کے بچے ان کا ڈھائی سے ساڑھے پانچ بجے فرائیڈے والے دن ٹین سے چھے ہے اور عام دنوں میں ڈھائی سے ساڑھے پانچ بجے تک تو جرنل کے بھی پیپر ساتھ ساتھ مطلب جو آرٹس ہیں یہ جرنل ہیں پھر دس تاریخ کو جو ہے ان کا پیپر ہے ایک کمیسٹری کا ٹھیک ہے سائنس گروپ کا یہ پرائیویٹ اور ریگولر دونوں کے بچوں کا ایک ساتھ ہی ہے پھر ان کا نیکس بارہ تاریخ کو فیزکس ہے اور جرنل کا میتھمیٹکس ہے پھر تیرہ تاریخ کو ان کا انگلیش ہے اور جرنل گروپ کا جو ہے وہ مختلف ہیں سیوکس ہے سائیکالوجی ہے جس کا جو بھی ہے کمیٹر سٹڈیز ہے فورٹین کو ان کا کمیسٹری ہے کمیسٹری ٹو اور چونکہ ظاہر ہے پیپر نائن ٹین کے اگر کسی کے پہلے بھی وہ رہتے تھے تو اس کے بھی بات ہو رہی ہے کہ اگر کمیسٹری ون ہے کمیسٹری ٹو ہے میتھ ون ہے میتھ ٹو ہے تو اس طرح کی یہ چیزیں اس میں دی ہوئی ہیں تو یہ متواتر اس طرح پیپر چل رہے ہیں پھر چودہ تاریخ کو کمیسٹری جیسے ہے پھر میتھمیٹکس جرنل کا ہے پھر ففٹین کو لاسٹ پیپر ہے بائیلوجی کا ان کا اور اس طرف جو ہے وہ کمرشل جیگرافیا سیکنڈ ائر کا ہے تو یہ تقریباً ففٹین تک یہ جو ہے ان کے پیپر چل رہے ہیں اور اس میں یہ جو تمام یہ جو ڈیٹس وغیرہ دی ہوئی ہیں پیپر کا شیڈول دیا ہوا ہے ٹائمنگ دی ہوئی ہے تو وہ بچے جن کی سپلیاں آئیں تھی ان کو معلوم ہے تو ان کے لیے یہ ہیلپ فل ہے کہ وہ یہ ویسے تو ڈیٹس شیٹ ان کو اسکول سے بھی یا بورڈ کی طرف سے بھی مل جائے گی لیکن یہاں پہ میں نے اس لیے شیئر کر دی تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے اچھا جی اس کے بعد نیکس شیڈول بھی ہے سکسٹین سے بھی سکسٹین کو انگلیش کا پیپر ہے سائنس والوں کا جبکہ جرنل والوں کا جو ہے وہ ایرابک وغیرہ ہے اور بھی مختلف ہے مطلب چونکہ ظاہر ہے آٹس اور جنرل گروپ میں کافی جو ہے آپ کے پاس آپشنل ہوتے ہیں پھر سترہ کو جو ہے سندھی ہے میٹرک کا پھر اس کے بعد جو ہے انیس کو پاکستان سٹیڈیز ہے پھر ٹوینٹی کو بائیلوجی ہے پھر آپ کا ٹوینٹی ون کو میتھامیٹکس ون یعنی نائن کلاس کا سائنس گروپ کا ہے اور پھر ٹوینٹی ٹو کو جو ہے صرف جنرل گروپ کا ہے اب یہاں نیچے جو نوٹ دیا ہوئے وہ بھی کافی مطلب سمجھنے والا ہے کہ جو پندرہ دسمبر سے تئیس دسمبر تک جنرل گروپ ریگولر پرائیویٹ کے تمام امتحانات صرف سانوی تعلیمی بورڈ کراچی میں قائم کردہ امتحانی مراکز حال میں منقض ہوں گے یعنی جو پندرہ سے پہلے ہو رہے ہیں وہ تو کہیں سکول وغیرہ ماؤں گے لیکن پندرہ کے بعد جو ہیں یہ صرف بورڈ کے قائم کردہ کچھ مراکز ہیں وہاں پر ہی لیے جائیں گے جبکہ 15 دسمبر وہ انگلیش میں بھی یہی نوٹ دیا ہوئے آپ کو بھائی تو یہ جنرل گروپ کے لئے خصوصاً ہے ریگولر اور پرائیویٹ کے امیدوار کہ ان کو جو ہے پندرہ دسمبر کے بعد یہ سلیے نیکس جو یہ ڈیٹ شیٹ دی گئی ہے وہ الگ سے دی گئی ہے تاکہ ان کو سمجھایا جا سکے کہ آپ نے جو ہے پندرہ دسمبر کے بعد جتنے بھی پیپر ہوں گے وہ کوئی خاص مراکز ہیں وہیں جاں کر آپ نے دینے ہیں تو یہ ڈیٹ شیٹ ہے جنرل گروپ کی سائنس گروپ کی آرٹس گروپ کی ریگولر پرائیویٹ امیدبار وہ بچے جن کی سپلیاں آئیں تھیں تو یہ ان کے لئے دوبارہ سے پیپر رکھے گئے ہیں تاکہ وہ اپنے ان پیپر کو کلیئر کر کے کالیج میں اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکیں چونکہ اگر یہ ابھی سپلیاں نہ ہو تو پھر آپ کا سال ضائع ہونے کا ڈر ہے کالیج تو آپ کو ظاہر ہے وہ ختم کر دے گا آپ کا ایڈمیشن تو اس لئے یہ کیا جا رہا ہے